بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس یہاں منقد ہوا جس میں میں نے بھی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مرم نواز صاحبہ نے بھی شرکت کی اجلاس میں کل چونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے آج پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں میں نے بھی بزاعت خود شرکت کی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مرم نواز صاحبہ بھی اس میں شریک ہوئی اجلاس میں کل اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کل کے مظاہرے کے حوالے سے اس کی حکمت عملی پر غور خوص کیا گیا اور یہ تیہ ہوا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے برپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا فارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سیکنڈل ہے جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے جس نے پوری دنیا سے کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر پارٹی کے نام پر اکٹھی کیا اور ہنڈیا اور دیگر ذرائع سے ملک پہ منگوا کر سیاسی انتشار اور الیکشن میں دھاندی کیلئے استعمال کیا چھ برسوں سے یہ کیس زیرے التباہ ہے عمران نیازی نے مدراف انارو لے کر پاکستان میں سیاسی آدمی استحکام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کیے جانے والے فنڈز کو غیر قانونی طور پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا جس کا خمیازہ آج پوری قوم بگت رہی ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنے جائیں گے جس جرم کا اعتراف ہو چکا ہے اس کا الیکشن کمیشن فوراں فیصل سنائے مزید تاخیر سے سکوک و شبحات پیدا ہو رہے ہیں قوم کو اس تضبط سے نکالنے کے لیے اس پارٹی کے خلاف اس کے قیادت کے خلاف فیصلے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے کبھی تو ایک الیکٹڈ وزیر آزم کے خلاف چھ مہینے کے اندر اندر فیصلے دیے جائیں اور آج ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم کے خلاف چھ سال سے ایک کیس جرے انتبا پڑا ہوا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے میں تمام محبی وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ملک دشمن لاویوں سے فنڈ حاصل کرنے کی خلاف احتجاج میں شامل ہوں تمام نوجوانوں خواتین سیاسی کارکن اس احتجاج میں شریک ہوں اور پاکستان دشمن فنڈنگ کی مضمت کے لیے اپنا قومی فریضہ سر انجام دے آج کی اس جلاس میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہر ہوں اور غیلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حد بھی شکل دی گئی ہے اکیس جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارک میں پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی پانچ فروری کو جہاں پورے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یک جہدی کا دن ہمیشہ منایا جاتا رہا ہے اس بار بھی پورے ملک میں پانچ فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یک جہدی کا دن منایا جائے گا لیکن سات سات ایک بڑا جلسہ راول پنڈی میں لیاقت واغ میں کیا جائے گا جس میں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اس میں شرکت کریں گی اور راول پنڈی اور گرد پیش کے جو عزلہ ہے اس کے عوام کارکن وہ اس مرکزی جلسے میں شرکت کریں گے جس میں کے مرکزی قائدین بھی شریک ہوں گے اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ اس سال جو ہم پانچ فروڑی منائیں گے وہ ماضی کی نظر ذرا مختلف ہوگا کشمیر کو بیچا گیا ہے کشمیر فروشی کے خلاف عوام کا غیظ و غضب ان کی ناراضگی اور کشمیر کیس کو کا سودا کرنے کے حوالے سے بھرپور احتجاج اس میں شامل ہوگا نو فروری کو حیدر آباد میں پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہوگا ریلی ہوگی اور بڑی تاریخی ہوگی تیرہ فروری کو سیال کوٹ میں سولہ فروری کو پشین بلوچستان میں تیس فروری کو سرگودہ میں اور ستائیس فروری کو خوزدار میں بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی دیلی منعقت کی جائے گی اس کے بعد اسلام آباد کے طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا اور یہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس کے حد تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا بہت 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 تو یہ چیزیں جب ہمارے اجدازوں میں نمٹ گئی ہیں اس کے بعد سوال آپ کے اتجاج سے مخالفین یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پہلے آپ نے شخصیات کو ملائم کیا اور اس کے بعد آپ تو قومی اداروں کے اوپر دھاوہ بولنے آ رہے ہیں دھاوہ نہیں احتجاج ہم جمہوری لوگ ہیں ہماری استلاحات بالکل آئین و قانون کے تابع ہیں ہمارا ایکشن بالکل آئین و قانون کے دائرے میں ہوا کرتا ہے اور ہم ملک میں جب جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں آزاد جمہوری فضاؤں کی بحالی کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہی آئین کا تخاظہ ہے یہی ملکی قانون کا تخاظہ ہے اور ہم اسی حوالے سے اپنے الفاظ اور استلاحات استعمال کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم سربراہی اجلاس میں سب کے سامنے پیش کریں گے تجویز آئے گی تو باتچیت ہوگی اور ہر ایک یہاں پر دینیل کی قوت کو تسلیم کیا جاتا ہے پہلی بھی فیصلی اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ ہم بعض دفعہ اس میں آئینی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اکلا سے بھی مسئلہ لیتے ہیں تمام پارٹیوں کو اکلا ایک رائے بناتے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بعض فیصلے ہمیں اس میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں تو ہم بالکل صحیح طور پر آگے بڑھ رہے ہیں پورے باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر مختلف پارٹیاں ہیں کہیں سے آپ کو کہیں بھرک لگ گئی کہ کوئی رائے میں تھوڑا تھا فرق آ رہا ہے تو اس کو غیر ضروری طور پر اچھالنا میرا خیال ہے یہ میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے آج تو ڈسکس نہیں ہوا لیکن اگلے اجلاسوں میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور میں ذاتی طور پر اپنی رائے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مشترکہ سٹیٹیجی کے تاتھ الیکشن میں جانا چاہیے ہم پی ڈی ایم کی طرف سے باقیدہ ایک خط الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں یاداش دے رہے ہیں ان کو اور مختلف اطراف سے ریلیا آئیں گی ایک بجے تک وہ یہاں پر کشمیر چوک پہ پہنچیں گی زرینہ کے سامنے اور قیادت جو ہے پھر وہاں اس جلزگاہ میں صدیق ہوگی دیکھئے ہم ایک تحریک ہیں ہم پوری قوم کو متوجہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غیر ضروری طور پر اس قسم کے کیس کو لٹکائے اور جانبداری کا مظاہرہ کریں اس کو غیر جانبدار ہو کر حتمی فیصلہ کرنا چاہیے شواہد مکمل طرف ان کے سامنے آ چکے ہیں اور اس پہ اب لی طلال کی کنجائش باقی نہیں ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر لیتا ہے تو پھر جواب میں دوسرے لوگ بھی کراس کیس کر لیتے ہیں تو اس کی حیثیت اس کراس کیس کی ہے اسی زیادہ نہیں ہے یہ سوال کچھ رہے ہیں اگر تس سے مس نہیں ہوا تو سات سال سے جس کو زیر انتوار اکھا ہوا تھا وہ کیس فورن فنڈنگ کیس کو کھوڑنے کی ضرورت کیا پیشہ دے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو ہماری اکتیس جانبی کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد ہم پھر ملکے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد کیا کریں اچھا برانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے کو اب کل جا رہے ہیں نیپ کے حوالے سے بھی اپوزیشن کافی کھول کے بات چیت کر رہی ہے تنقیت کر رہی ہے کیا اس پر بھی ہے کہ نیپ کے سامنے بھی آپ جائیں گے کوئی اتجاج کریں گے ہمیں گے لائن دے رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ منانہ صاحب نیپ کا نشانہ صحافی بھی بنے کیا کل کا جو اٹجاج اسلامباد میں ہم سے لانگ مارچ کا پھل ڈریس ریسل سمجھ لیں کیا اس طرح سے آپ جا رہے ہیں سلامباد ہی آپ نے وہاں بھی آنا ہے کل بھی اسلامباد آ رہے ہیں دوسرا الیکشن کمیشن پانچ سال چھے سال سے تاقیر کا اجکار ہے آپ فیصلے کے لیے کیا ارلی ہیرنگ یا فیصلہ لینے کے لیے سپرین پورٹ جا سکتے ہیں آپ فارن فنڈنگ کیس میں فارن فنڈنگ کیس میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بلکل رہیرسر والی نہیں ہے کیونکہ لانگ مار پورے ملک سے ہوگا جبکہ ہم یہاں پر کوئی پورے ملک سے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں جہاں ورکر اپنی مرضی سے جہاں جہاں سے پہنچیں گے اور خاص طرح پر پنڈی اور قربجوار کے جو ازلا ہیں یا جو اگر ہریپور سے سوابی سے لوگ آنا چاہتے ہیں جو قریب قریب ازلا ہیں تو وہ لوگ ضرور اس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن جس طرح پورے ملک سے بیق وقت عوام کا حجوم اٹھتا ہے اور اسلامباد کے طرف روانہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پر لانگ مار شئیر ہے مولانا صاحب کل آپ کو کسی نے پورٹ کیا تھا کہ بلاول صاحب پورٹ جائیں گے اسریلی میں کیا واقعی بلاول صاحب آ رہے ہیں کل کے ایسے اتیاد میں میرے خیال میں ہم نے کسی کو پابند نہیں کیا ہے اور یہ سوال آپ بار بار دھوڑا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی لیڈر اس میں شریک نہ ہو تو پھر آپ کو تفسر کرنے کا موقع مل سکے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی ذاتی رہ ہو سکتی ہے یہ عام میڈیا کی جو اور ابزورویشن ہے اس کی بھی نہیں ہے ہمارا ہر جلسہ ایک سے بڑھ کر ہے اگر آپ لورالائی میں جا کر دیکھتے تو آپ کو اندادہ لگتا آپ بنو میں جا کر دیکھتے تو آپ کو اندادہ لگتا آپ مالکنڈ میں جا کر دیکھتے تو آپ کو اندادہ لگتا جو دور درست کے علاقے ہیں اور کس طریقے سے عوام نے اس میں شرکت کی ہے آپ اس کا اندادہ نہیں لگا سکتے اب یہ ہے کہ اگر حکومتی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں سپیشل برانچ ہوتے ہیں وہ تو حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایک لاکھوں ایک ہزار لکھتے ہیں آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں شاید شکریہ جی شکریہ